اسلام علیکم کلاس how are you it's time for your maths period open your maths book page number triple one آج ہم نیو چیپٹر سٹارٹ کریں گے that is of length ہمیں جب کوئی چیز میجر کرنی ہوتی ہے ہم یا تو اپنے سکیل سے میجر کرتے ہیں یا ہم انچ ٹیپ سے میجر کرتے ہیں نورملی بچے جو میجر کرتے ہیں کوئی چیز وہ اپنے رولر سے میجر کرتے ہیں رولر ٹو سائزز کے ہوتے ہیں ایک چھوٹا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہوتا ہے جو سمال رولر ہوتا ہے وہ 15 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے اور جو بگ رولر ہوتا ہے that is of 100 سینٹی میٹر لانگ آج ہم کنورجن کریں گے سینٹی میٹر سے میٹر میں ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں the بی بی کراکوڈائل was 72 سینٹی میٹر لانگ at one year the next year it grew 49 سینٹی میٹر at two years it was اب ہمیں پتا ہے کہ first year میں وہ کتنے سینٹی میٹر کا تھا 72 next year میں وہ 49 کا ہو گیا تو جب ہمیں calculate کرنا ہے کہ وہ دو سالوں میں کتنا بڑا ہوا تو ہم 72 کو 49 سے پلس کریں گے 72 اور 49 کو سیم اسی طریقے سے پلس کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا 2 پلس 9 is 11 1 نیچے 1 اوپر 7 پلس 1 8 and نیچے 4 تو یہ بنا 12 تو آنسر آیا 121 سینٹی میٹر لانگ that means 2 years کے بعد وہ 121 سینٹی میٹر لانگ ہو گیا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے میٹرز ہیں کتنے سینٹی میٹر ہیں سب سے important بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ 1 میٹر کا مطلب ہے 100 سینٹی میٹرز کہیں بھی اگر 100 سینٹی میٹر لکھا ہے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ 1 میٹر ہوتا ہے تو یہاں پہ جو آنسر آیا ہے وہ ہے 121 سینٹی میٹر اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 سینٹی میٹر پلس 21 سینٹی میٹر ایسا ہی ہے نا 121 تو جب ہم نے اس کو alag-alag کیا تو 100 الگ ہو گیا 21 الگ ہو گیا 100 سینٹی میٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے 1 میٹر تو ہم نے کیا کیا 100 سنٹی میٹر کی جگہ ہم نے ڈائریکٹلی لگ دیا 1 میٹر پلس 21 سنٹی میٹر اب 1 میٹر 21 سنٹی میٹر میں جو یہ درمیان میں پلس کا سائن آ رہے ہم نے اس پلس کے سائن کو ہٹا دیا اس کا مطلب کیا ہوا 121 سنٹی میٹر is equal to 1 میٹر 21 سنٹی میٹر تو آنسر کیا ہوا بی بی کراکوڈل was 1 میٹر 21 سنٹی میٹر long when it was 2 years old اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے سنٹی میٹر کو میٹر میں کرنا ہے یا میٹر کو سنٹی میٹر میں کرنا ہے تو ہمیں سمپل ایک چیز یاد رکھنا ہے 1 میٹر is 100 سنٹی میٹر اگر کہیں بھی 100 and something سنٹی میٹر یا کوئی بھی ہنڈریٹ کی فگر آ رہی ہے تو ہم سب سے پہلے اس میں سے 100 سنٹی میٹر الگ کر دیں گے اور باقی جو بچے گا وہ آپ کا سنٹی میٹر ہوگا اب ہم ایکسرسائز کر کے دیکھتے ہیں write the following lens in میٹر سنٹی میٹر اب ہم نے کیا کرنا ہے پرسٹ والا آپ کے سامنے سالب ہوگا ہے 138 اور اس کو ہم نے کیا 138 that means 1 میٹر 38 سنٹی میٹر بی والا 246 سنٹی میٹر اس کا مطلب کیا ہے 246 تو ہنڈریٹ کا مطلب تو ڈیریکٹل میٹر ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ کیا لکھیں گے 2 میٹر 46 سنٹی میٹر is that clear now c والا 107 سنٹی میٹر that means 107 سنٹی میٹر تو ہم اس کو کیا لکھیں گے 1 میٹر 7 سنٹی میٹر اسی طریقے سے آپ h والا last والا دیکھیں 522 سنٹی میٹر ہم اس کو جب read کریں گے تو کیا read کریں گے 522 سنٹی میٹر تو ہم جب اس کو convert کر رہے ہیں میٹرز این سنٹی میٹر میں ہم کیا کریں گے very good 5 میٹرز 22 سنٹی میٹر is that clear excellent اچھا جو نیچے question number 5 ہے اس کو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے opposite کرنا ہے اوپر تو ہم نے سنٹی میٹر کو میٹرز میں کیا تھا یہاں پہ ہم نے میٹرز کو چھوٹے میں کرنا ہے تو اب ہم کس طرح کریں گے same وہی چیز ہے جہاں پہ آپ کے پاس 2 میٹرز 94 سنٹی میٹر لکھا ہے تو آپ نے درمیان کا M ہٹا دینا ہے اور اس کو صرف لکھنا ہے 294 سنٹی میٹر similarly اگر 6 میٹرز لکھا ہے تو میٹرز کا مطلب directly ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہنڈرز کی فگر ہے تو اب میٹر کا مطلب ہے 600 تو ہم نے لکھ دیا 600 سنٹی میٹر اب آپ مجھے بتائیں یہاں پہ E والا دیکھیں 14 میٹرز تو اس کا مطلب کیا ہے 1400 سنٹی میٹر very good excellent اوکے H والا 3 میٹرز 96 سنٹی میٹرز تو اس کو کیسے لکھیں گے very good 396 سنٹی میٹرز excellent اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا آپ نے یہ پورا پیج question number 4 and question number 5 آپ نے solve کرنا ہے and اس کی مجھے picture بھیجنی ہے اللہ حافظ see you tomorrow